مریم مورنگزیب اس وقت پریس کانفنس کر رہی ہیں منافقت یہ جھوٹ یہ فراڈ دھوکے بازی یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آخری جھوٹ ابھی پٹاری میں پڑا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے وہ بے نکاب کہیں نہ ہو جائے اور ایک شخص ہے جس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کو توڑنے پارلیمنٹ کو توڑنے آئین کو توڑنے کے تمام حربیں استعمال کیے اس کے بعد عالمی سازش کا بیانیاں بنایا اور عالمی سازش چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب سے ہوتی بھی شباز شریف تک پہنچی تھوڑی دیر کے لیے پہلے وہ جو گورنمنٹ تھی وہ پہلے عالمی سازش امریکہ پہ گئی پھر وہ باجوہ صاحب پہ آئی لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کی آفر کی گئی بند کمرے میں اس کے بعد سائفر آ گیا کاغذ لرایا کہ جی یہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے اچھا جی عالمی سازش ہو گئی کلٹ نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی سوشل میڈیا ٹرولز نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی سوشل میڈیا پروپگینڈس نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی اور ان سوشل میڈیا پروپگینڈس کا جو گروہ بار بیٹھا ہوا ہے انہوں نے ٹویٹ کرنی شروع کر دی کہ حکومت امپورٹڈ آ گئی ہے وہی حکومت وہی امریکی سازش وہی عالمی سازش شباہ شریف صاحب سے ہوتی ہوئی نواز شریف صاحب پہ تھوڑی دیر رکھی اس کے بعد پھر چلی اور وہ پہنچ گئی موسن نکوی صاحب پہ پھر امریکہ سے مافیاں مافی تلافی ہوتی رہی یہ ایک شخص ہے جو جب بھی اس کا کوئی جواب دینے کا باری آتی ہے جب بھی وہ کٹہرے میں آتا ہے تو یہ وہ نفسیات ہے امران خان کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں امران خان کے سارے مسئلے نفسیاتی ہیں وہ ایک کہانی گھڑتے ہیں اور جو الزام لگتا ہے یا جو سیچویشن ہوتی ہے اس سے بڑی کہانی گھڑتے ہیں تاکہ نظر ساری ہٹ جائیں اور ان کی کہانی پہ بات رک جائے پھر وہ میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس شخص کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اس کی کہانی پہ یقین کرتے ہیں اور وہ کہانی جو چار پانچ دس دن کے بعد جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے کل لاہور کے لوگوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے یہاں تک مسترد کیا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ کی تصویریں جوڑ کر منارے پاکستان کی تصویریں جوڑ کر پھر اس کے درمیان سے منارے پاکستان ہی غائب ہو گیا کل تصویریں کو جوڑتے جوڑتے یہ وہ شخص ہے جس کی ہر چیز روز روشن کی طرح آیا ہے پھر سائفر کی معافی مانگی تو وہ جب ڈوبنے لگا بیانیاں تو پھر کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا پھر لانگ مارچ کو اسلامی ٹچ کے ساتھ جوڑتے جوڑتے فیل ہو گیا پھر وہ فیل ہوا تو پھر یہ کہا کہ میں جیل بھرو تحریک کروں گا جو جیل بچو تحریک بن گئی اس کو جوڑتے جوڑتے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں صحافیوں کی شہادتیں ہوئیں پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں ان کے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں اور پھر کہا کہ میں الیکشن کرانا چاہتا ہوں تم الیکشن نہیں کرانا چاہتے تم پھر سے اپنی سیلیکشن کرانا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو ایک منٹ ذرا جی بات سن لیں اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے جو گناہ ہیں تم جس کٹہرے میں ہو عدالت کے اس کٹیرے سے بچ جاؤ اور اس جواب سے بچ جاؤ اب سائفر کا تماشا کر لیا لانگ مارچ کا تماشا کر لیا جیل بچو تحریک کا تماشا کر لیا الیکشن کا تماشا کر لیا زمان پارک کا تماشا کر دیا عدالتوں پہ دھاوا بولنا حملہ کرنا گالی دینا دھمکی دینے کا تماشا کر لیا پولیس والوں کے سر توڑے پولیس والوں کی گاڑیاں جلائیں پولیس والوں کو زخمی کیا ان کے اوپر پیٹرل بمپ پھینکے دل بھر گیا ہوگا زمان پارک سے دہشت گرد نکلے پیٹرل بمپ کی جو پیٹرل بنانے کی تمام لوازمات تھے وہ نکلے بنتے نکلے گلیلے نکلیں ڈنڈے نکلے دل بھر گیا ہوگا پھر جی میں نے جلسہ کرنا ہے میں نے عدالت نہیں جانا میری جان کو خطرہ ہے مجھے قتل کر دیں گے مجھے گولی مار دیں گے میں بیمار ہوں میں بزرگ ہوں میں بہتر سال کا ہوں میں نے عدالت نہیں جانا میں نے منارے پاکستان جلسہ کرنے جانا ہے اس وقت نہ میں بزرگ ہوں نہ میں بیمار ہوں نہ میری جان کو خطرہ ہے نہ مجھے گولی لگے گی نہ مجھے قتل کریں گے اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے صرف عدالت جہاں فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہے جہاں توشہ خانہ کا جواب دینا ہے جہاں اپنی بیٹی ٹیرین خان کا جواب دینا ہے وہ آنی میں نے جانا پھر عدالت پھر الیکشن کرا دو وہ بھئی ایک شخص ایک ماچس لے کر پورے جنگل کو آگ لگانا چاہتا ہے اس شخص کی مرضی کے اوپر اس شخص کی شیطانی عادت کے اوپر اس شخص کی شیطانی ذہنیت کے اوپر اس ملک کا آئین اور قانون نہیں چل سکتا اگر تم ملک میں الیکشن چاہتے تھے اگر تم ملک کے اندر آئین چاہتے تھے جو تم جس پہ لیکچر آج کل دے رہے ہو تو پھر تم نے نیشنل اسیمبلی کی ووٹ آف نو کانفرینڈنس کی تحریک جب جمع تھی اور تمہیں پتا تھا کہ تم وہ ہار رہے ہو تو تم نے اسیمبلی کیوں توڑی تم نے ڈپٹی سپیکر سپیکر صدر سے کیوں آئین شک نہیں کر بھی جس کا سپریم کورٹ نے انڈورسمنٹ کر کے بحال کرائی یہ صرف مہینی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں کل سن رہی تھی دس نکاتی ایجنڈا وہ جو دس نکاتی ایجنڈا ہے وہ دس نکاتی ایجنڈا میں گورنرس ملک کی ٹھیک کر دوں گا وہ کیسے ٹھیک کرو گے دس سال خیبر پختون خواہ میں رہے ہو چار سال وفاق میں رہے ہو چار سال پنجاب میں رہے ہو تو گورنرس ٹھیک کرنے کا مطلب جو ہے کہ فرہ گوگی اور پنکی پیرنی کو ملکی گورنرس حوالے کر دو گی تو ملک کا گورنرس ٹھیک ہو جائے گی جو تم نے کی پھر جی میں میشت ٹھیک کروں گا وہ میشت جو تم نے دس سال خیبر پختون خواہ میں کی وفاق میں کی اور پنجاب میں کی جو فرہ گوگی اور پنکی پیرنی کے حوالے کی انڈے کٹے مرہیاں لنگر خانے میشت ٹھیک کرو گے تو اگر کرنی تھی میشت ٹھیک تو دس سال خیبر پختون خواہ میں کیوں نہیں کی پچیس ہزار کا کرزہ چوتالیس ہزار ارب پر لے گئے یہ تم نے اس دس نکاتی جنڈے میں ڈالا ہے پھر اس کے بعد جی قانون ٹھیک ہونا چاہیے قانون اس ملک کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہونے کی طرف گامزن ہے جس وقت تم فرہ گوگی پنکی پیرنی اور تمہارے سارے جو کھلنڈرے چور اور ڈاکو تمہارے ساتھ تھے وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے طاقتور کو قانون ایک ہوگا اور غریب کا ایک ہوگا بالکل ہوگا جس دن تم جیل جاؤگے جس دن تم جواب دوگے اور وہ اب دن دور نہیں کیونکہ تماشے جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں اس کے بعد جی میں ڈیٹا بیس بناوں گا جس سے غریبوں کو ٹارگٹڈ سبسڈی ملے گی بلکل ڈیٹا بیس بناوں گے جس میں پنکی پیرنی فرہ گوگی شہزاد اکبر آٹا چینی بجلی دوائی گیس چور ان سب کو ٹارگٹڈ سبسڈی ملے گی انشاءاللہ کیونکہ وہ ٹارگٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا بیس نہ دس سال خیبر پختون خواہ میں بنا اور نہ چار سال وفاق میں بنا اور نہ چار سال پنجاب میں بنا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تختی کو بدل کر احساس پروگرام بنایا اور ڈیٹا بیس موجود ہے امران خان صاحب اس اکل کو ٹھیک کریں حکومت میں رہ کر گئے ہیں سیلیکٹڈ ہی سئی مسلط ہی سئی جس پہ احساس پروگرام بنایا آپ نے تختی ہٹا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ ٹارگٹڈ سبسیڈی کا ڈیٹا بیس ہے جس پہ لنگر خانے کھولنے تھے جس پہ کارخانے بند کیے معیشت تباہ کی پھر اس کے بعد صحت کارڈ پروگرام جو دوہزار چودہ میں نواز شریف کا صحت کارڈ پروگرام تھا اس کو صحت کارڈ پروگرام بنا لیا پھر جوان پروگرام جو نواز شریف کا یوتھ پروگرام تھا اس کو اردو میں جوان پروگرام کر کے وہ بنا لیا وہ بھی پروجیکٹ اگر تختیاں بدل کے چلا لیتے تو ملک میں لنگر خانوں کی ضرورت نہ پڑتی دس نکاتی ایجنڈے میں ہاؤسنگ سکیم کیلئے کرزے دیں گے وہ پچاس لاکھ گھر جو آپ کی بیگم الکادر ٹرسٹ کی شکل میں لے گئی جو آپ کی بیگم لوٹ مار کر کے لے گئی پنکی پیرنی کے ضرور پچاس لاکھ گھر بن گئے ہوں گے کونسی ہاؤسنگ سکیم کیلئے کرزے دیں گے وہ جو پچاس لاکھ گھر بنانے کا بادہ کیا تھا غریبوں کو نوکریاں دیں گے ایک کروڑ نوکری کی بجائے صرف چار سال وفاق میں پاکستان کے اندر ایک کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر کے چلا گیا معیشت ٹھیک کریں گے ملکی معیشت کو بے روزگاری مہنگائی سنامی میں ڈبو کے چلا گیا یہ دیرہ ہے دس نکاتی ایجنڈے کا پروگرام اس پہ دس چپیڑیں پڑھنی چاہیے تمہیں کہ دس سال تم بخیور پختونخواہ میں لے کر گئے ہو ہر فائل کرپشن سے اٹی وی اور جواب نہیں دیتا ہم سے سوال ہوتا تھا کہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو جواب دو اب سارے کیسز کوٹ کے اندر پڑے ہیں جہاں ٹانگ توڑ لیتا ہے سر توڑ دیتا ہے آئین توڑ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے بیمار ہو جاتا ہے بزرگ بن جاتا ہے بہتر سال کا بن جاتا ہے صرف جواب نہیں دینا اس کے بعد کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ پر کابو پائیں گے وہ بھئی فورن فنڈنگ کا جواب دے دو پاکستان کی منی لانڈرنگ پر خود کابو پایا جا جائے گا وہ شخص جس نے دونوں ہاتھوں سے پرائیویٹ جیٹس کے اندر پرائیویٹ جیٹس کے اندر پیسے بھیجے اور پیسے منگوائے وہ کہتا ہے منی لانڈرنگ پر کابو پائیں گے ایک سو نوے ملین بند لفافے میں کابینہ سے اپروف کروا کر کابینہ سے اپروف کروا کر اس کا جواب بھی نہیں دیتا کہتا ہے منی لانڈرنگ پر کابو پائیں گے اس کے بعد مہنگائی کی شرح ہو جو دو فیصد پہ کھانے پینے کی اشیاء تین اشاریہ سات فیصد پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا پاکستان مسلم دیت نون چھوڑ کے گئی تھی تم نے مہنگائی کو سولہ سے اٹھارہ فیصد کھانے پینے کی اشیاء کی بات کر رہی ہیں آٹا مہنگا چینی مہنگی بجلی مہنگی گھی مہنگا روٹی مہنگی آئی ایم ایف کا پروگرام کیا تھا پانچ سال قیمتیں نہیں بڑی تھی بجلی مہنگی اس کے بعد بدترین خسارے ترقی کی شرح چھ اشاریہ ایک فیصد پہ چھوڑ کر گئے تھے خود انہوں نے ریپورٹ شائع کی اس کے بعد وہ ترقی کی شرح پہلے منفی لے گئے پھر اوپر چلی گئے جس طرح جس طرح اپنے ترقی اور شرح صحیح ہوتی تھی اساسے بدلتے گئے بڑھتے گئے فراغوگی کے بڑھتے گئے ترقی کی شرح آگے اور پیچھے ہوتی رہی یہ وہ شخص دس نکاتی اجنڈا دے رہا ہے اس کے بعد جی دس نکاتی اجنڈا جو تھا نا وہ مہشد بھی میں نے آپ کو بتا دیا انڈے کٹے اور مرگیوں سے ٹھیک ہونے تھی وہ انڈے بھی مر گئے کٹے بھی مر گئے مرگیاں بھی مر گئیں نہ انڈے ملے نہ کٹے ملے نہ مرگیاں ملی نہ ننگر خانے ملے اور اس کے بعد جو دس نکاتی اجنڈا والے ہوتے ہیں نا جو ملک کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں جو ملک کے اندر ترقی کی بات کرتے ہیں عوام کو روزگار دینے کی بات کرتے ہیں ان کا دس نکاتی اجنڈا سی پیک ہوتا ہے ان کا دس نکاتی اجنڈا ال ان جی ٹرمینلز ہوتے ہیں ان کا دس نقاتی اجنڈا سولہ ہزار میگا وارٹ بجلی ہوتی ہے ان کا دس نقاتی اجنڈا مہنگائی کو دو فیصد پر کرنا ہوتا ہے اور تین اشارہ ایک فیصد پر کرنا ہوتا ہے ان کا جو اجنڈا ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دینا ہوتا ہے دہشتگردی ختم کرنا ہوتا ہے ملک کے اندر سے دہشتگردی کے ناسور کو ختم کرنا ہوتا ہے ان کا دس نکاتی ایجنڈا کھانے پینے کی اشیاء کا پانچ سال قیمتیں نہ بڑھنا ہوتا ہے ان کا دس نکاتی ایجنڈا پی کے علائے ہوتا ہے ان کا دس نکاتی ایجنڈا کارڈیالوجی ہسپٹلز ہوتے ہیں سکول ہوتے ہیں یونیورسٹیز ہوتی ہیں یوتھ پروگرام ہوتا ہے ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے جس کی تم صرف تختیاں بدلتے رہے موٹر ویز ہوتی ہیں ماس ٹرانزٹ ہوتی ہے اگر آج اس ملک کا نوجوان کنیکٹیوٹی اور ملکی اکائیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو وہ نواز شریف کے موٹر ویے کی وجہ سے ہیں وہ شباہ شریف کی فارم ٹو مارکٹ روٹس کی وجہ سے ہیں بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے ہیں سی پیک کی وجہ سے ہیں سہت کارڈ کی وجہ سے ہیں یوتھ پروگرام کی وجہ سے ہیں بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے ہیں یہ ہوتا ہے دس نکاتی ایجنڈا تم صرف ایک منصوبہ بتاؤ دس نکاتی اجنڈے نا تو جیسے میں نے پہلے کہا لاہر میں ایوہا کے وزیر اطلاعات مریہ مورنگزی پریس کانفرنس کرنی انہوں نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا کل بلوڈ پروف دبے میں کھڑے ہو کر خطاب کے گیا قانونوں نے عالمی سازش کا بیانیہ بنایا